ڈی آئی ڈی آئی ڈی آئی ہم رکھیں گے ٹھیک ہے اچھا ٹھیک سن آئی ڈی آئی رہے گا نا سر ایک دو پوشٹ خوڑ کے سارا رکھا پکا سر آئی ڈی آئی رہے گا نا سر پکا ہی رہے گا ٹھیک ہے اوکی تھنکی سر تھنکی تو جیسا کہ اب ہی آپ نے سنا کہ احمد آباد جون سے ایک عدھکاری نے فون کرنے کے بعد بتایا کہ جو آپ کے آئی ڈی آئی ہے وہ رہے گا کی نہیں رہے گا اور کس طریقے سے رہے گا آپ نے ڈیٹیل سنا ہے اس پہ تمام جو جانکاری ہے وہ میں ابھی انیلیسز کرتا ہوں اسے پہلے ویڈیو شروع ہو میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیسٹ بوک کا کامیابی ایکسپریس سیل جو کی ساتھ سے نو پھروری کے بیچ چل رہا ہے یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ چار سو چار روپیہ میں چھے سو نینارمی روپیہ والا جو پاس پرو ہے وہ کوشٹ میں آپ کو مل جائے گی یہ ارمانیس کوپن کوڈ یوز کرتے ہیں تو آپ کو دس پرسنٹ کا ایکسٹر ڈسکاؤنٹ مل جائے گا جتنے بھی ابھی اگزام چل رہے ہیں سبھی اگزام کا لیٹسٹ پرٹرن پر پریویس ایر کا بھی کوشن آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا یہاں سے آپ کے جو ایل پی ہے اس میں تقریبا جو پچاسی پرسنٹ کوشن ڈائریکٹ مل جائے ہیں اور آپ کے چاریس جار پلس سیلیکشن اس نے دیا ہے تو نیچے جا کے آفر کو جرور گریب کر لیے کیونکہ ٹیشٹ بو کا یہ ساندار آفر کچھ ہی سمجھ کے لیے ہے تو میں بات کر رہا تھا کہ یہ جو آپ کے فون کو دیکھئے پہلے کیا ہوا تھا نا کہ جب ارر بی میں بات کی گئی تھی آپ کے اس کے جھاسر نے بات کیا تھا تو انہوں نے بتایا تھا کہ آپ کا جو گروپ ڈی ہے اس میں سے آئی ٹی آئی ہٹا دیا گیا ہے حالانکہ مجھے بھی کچھ دنوں کے لیے یہ لگا کہ سائد ان کو بتایا گیا ہوگا کہ آرر بی نے گروپ ڈی یا آرر سی نے گروپ ڈی میں آئی ٹی آئی ہٹا دیا ہے لیکن جتنے بھی بیب سائٹ پہ آپ جائیے گا تو ابھی بھی ابھی تک بیب سائٹ سے نہیں ہٹایا گیا ہے وہ بھلا نوٹیس جس میں آئی ٹی آئی کمپلسری کر دیا گیا ہے سرگات سہی میں نے بتایا تھا کہ ہر ایک جو آپ کے پوشٹ ہے اس میں آئی ٹی آئی نہیں ہے لیکن کچھ ایک پوشٹ ایسے بھی ہے جس میں کی جو ہے نون آئی ٹی آئی والے ہیں یا آپ کر سکتے ہیں کہ سیمپل آپ ٹینتھ پاس ہے وہ بھی بھر سکتے ہیں لیکن ویسے جو ویکنسی ہے وہ تقریباً پانس سے چھ پرسنٹ ہی ہوگے ایک دو پوشٹ پہ جیسا کہ آپ کے آر بی آئی سرگی آر بی کے جو ادھیکاری ہیں یا آر آر سی کے جو ادھیکاری ہیں جس نے پھون پہ بھی بتایا ہے کہ کچھ ایک ایسے پوشٹ ہیں جس پہ کی آپ کے ٹینتھ پاس ہی مانگا جائے گا لیکن جتنے بھی پوشٹ ہیں سبھی پوشٹ پہ لگ بھگ جیسے سترہ سے اٹھارہ پوشٹ ہیں اس میں تقریباً پاندرہ سے سولہ پوشٹ ایسے ہیں جس میں کی آئی ٹی آئی کمپلسری ہے اور یہ جب تک افیسیل کنفرمیشن نہیں آجاتا ہے تب تک آپ کو یہ ماند کے چلنا ہے کی آئی ٹی آئی کمپلسری ہے چونکہ ابھی تک افیسیل کنفرمیشن نہیں آیا ہے اور پیچھلا جو آپ کے آئی ٹی آئی کے بارے میں کہا جارہا تھا کہ اس کے جہاں سے بات ہوئی ہے آرہ بھی کے جو ادھیکاری ہیں انہوں نے بتایا ایسا ہے تو دیکھیں وہ رینڈیملی کچھ ایسا بول دیا ہوں گے جس کو کی انہوں نے پکڑ لیا ہوگا ایسا حالانکہ ایک ادھیکاری نہیں بتا سکتا ہے کہ آئی ٹی آئی ہٹایا گیا ہے یا نہیں ہٹایا گیا ہے اس کے لئے بجابتے جس طریقے سے آپ دیکھیں گے نوٹیس پہ نوٹیس آ رہی ہے تقریبا ابھی تک ریلوے نے جس دن سے میٹنگ ہوئی ہے اس دن سے تقریبا چھے سے ساتھ نوٹیس آ چکے ہیں اور اس میں سے کہیں بھی آپ کو آئی ٹی آئی کے سندر میں کچھ ایسا نوٹیس نہیں بتایا گیا ہے تو آپ ہنڈیڈ پرسنٹ مان کے چلیے کہ جب تک کوئی افیسیل کنفرمیشن نہیں آتی ہے اور آپ کے آئی ٹی آئی کمپرسری ہی ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ آئی ٹی آئی تب ہی ہٹایا جا سکتا ہے جب آپ کے پردرسن ہو اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اس بار ہٹایا بھی جا سکتا ہے کیونکہ پچھلی بار ہی کہا گیا تھا جب دوہزار اٹھارہ کی ویکنسی نکلی تھی اسی سمائے کہا گیا تھا کہ آپ کے آئی ٹی آئی کر دیے جائیں گے ان فیوچر والی ویکنسی میں اور جو آپ کے دوہزار انیس والا میں بھی اس لیے نہیں کیا گیا تھا کیونکہ ترنت ہی ویکنسی نکل گئی تھی لیکن اب دوہزار اٹھارہ سے آپ کے چوبیس آ گئے ہیں تقریباً چھ سال ہو گئے ہیں اور اس درمیان آپ کے کہیں بھی آپ کو نوٹیس نہیں آیا ہے کہ آئی ٹی آئی ہٹا دیا گیا ہے تو آپ ہنڈرڈ پرسنٹ مان کے چلو کہ آئی ٹی آئی رہے گا ہی اور جو بچے آئی ٹی آئی کیے ہیں اس پریسر میں کہ ان فیوچر میں جو بھی ویکنسی آئے گی اس کو کبر کیا جائے تو ان کے لئے اچھی کبر ہے کیونکہ آئی ٹی آئی کے بیس پہ آپ کے کٹ اپ ہے اویس ہے وہ تھوڑا سا نیچے جاتا ہی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ٹی آئی ہٹا دیا گیا ہے یا نہیں ہٹایا گیا آپ جب کمنٹ کر کے بتائے گا نیکس ویڈیو ملتے ہیں تب تک کلیے جائے ہند